سوال کیا نماز فجر اور نماز عصر کے بعد قضاء نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں جواب اس سوال کے جواب کو سمجھنے سے پہلے اصولی طور پر یہ سمجھ لیں کہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ ان میں کسی بھی قسم کی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے نہ نفل نہ فرض نہ عدا اور نہ قضاء اور کچھ اوقات ایسے ہیں کہ ان میں نفل نماز پڑھنا تو جائز نہیں ہے البتہ ان میں فرض قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں لہٰذا وہ اوقات جن میں کسی بھی قسم کی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے وہ تین ہیں طلوع شمس، زوال اور غروب شمس با الفاظی دیگر جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے سورج نکل رہا ہوتا ہے اس وقت کسی بھی قسم کی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے نمبر دو جس وقت سورج سر پر ہو یعنی زوال کے وقت کسی بھی قسم کی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے نمبر تین غروبِ آفتاب جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت بھی کسی قسم کی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے البتہ دو اوقات ایسے ہیں کہ ان میں نفل نماز پڑھنا تو جائز نہیں ہے البتہ ان میں قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں نمازِ فجر پڑھنے کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک اس میں نفل نماز پڑھنا تو جائز نہیں ہے البتہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے اسی طرح نمازِ عصر پڑھنے کے بعد سے لے کر غروبِ آفتاب تک اس میں نفل نماز پڑھنا تو جائز نہیں ہے البتہ قضا نمازیں اس میں پڑھی جا سکتی ہیں اور اس کی اجازت ہے